جی ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں خوشامد کو زیرے بحث لے کے آئے ہیں کہ یہ اس طرح کا ظہر ہے جو گھر بار آپ کے دوست احباب اور ایون کے پورے سماج میں مطلب اس طرح پھیلا کے نیستو نابوت کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے کہ اس سے جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں بچنا چاہیے کہ خوشامدی جو آپ کی زندگی کے لیے بھی نقصان دے ہیں اور اپنے محول میں بھی وہ اس طرح کا نقصان آتی جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے وقتی طور پر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہماری خوشامد کرتا ہے پھر دوسرا خوشامد اور تعریف میں ذرا سا فرق ہے کہ خوشامد بلکل برباد کر دیتی ہے کہ جس چیز کیا ہے کہ وجود ہی نہیں ہے کہ ہم میں کوئی عیب ہے لیکن خوشامدی ہمیں اس عیب کی بھی تعریف کرے گا کہ بھی یہ بڑا خفرت آپ کا لگ رہا ہے یہ جو آپ نے ڈریس پہنا بڑا اچھا لگ رہا ہے جو آپ نے بات کی بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ گاڑی بڑی اچھی چلاتے ہیں آپ کا معاشرے میں بڑا اچھا مقام ہے آپ جس جوب پہ ہیں آپ کی ڈیوٹی بڑی زبردست ہے آپ نہ ہو تو اس دنیا میں انقلاب آ جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے تو یہ ساری خلط باتیں ہوتی ہیں اور بقول اپنا علی احضر صاحب کے بھی جو جس کی خوشامد کی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں یہ گنڈ میرے اندر نہیں ہے یہ انر میرے پاس نہیں ہے جس کی یہ تعریف کر رہا ہے لیکن اسے اپنی تعریف اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس کو نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے تو اسی طرح خوشامدی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھی میں نے صرف اپنا مقصد حل کرنا ہے اور میں نے اس شخصیت کو خوش کرنا ہے اس لیے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہے گا اور جھوٹی تعریف کرتا جائے گا جس سے وہ اپنا تو بیڑا غرق کری رہا ہے اور ساتھ دوسرے کا بھی خانہ غراب کرتا ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس سے دیکھیں سماج میں کتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اب جیسے حکومت وقت ہے ہمارے پاکستان کا حال سب کے سامنے ہیں کہ خوشامدی ٹولوں میں ہمارے سرکار جو ہے گھرے ہوئے ہیں اور ان کی اکل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آرہا کہ قوم کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے ملک میں ہر چیز کا بہران ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور لوگ مر رہے ہیں بروزگاری نے مارا ہوا لیکن وہ خوشامدیوں کو ٹولا جو ہے وہ سربراہ ممکت جو ہے ان کو کچھ کرنے نہیں دے رہا وہ سب اچھا کی آواز دے رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مقاصد جو ہے وہ بھی شامل ہیں تو آج ہم اس بات آگے بڑھاتے ہوئے میں علی اسکر صاحب سے پوچھوں گا کہ اس کو روکا جو وہ کس طرح جائے مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اس برائی سے جو اپنا دامن بچا لیا جائے تو کیا کہیں گے آپ شبک صاحب جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ سب سے پہلے آپیں خود مضبوط ہونا چاہئے خود مضبوط ہوں آپ نے آپ کو مضبوط کریں کہ ہمیں خوشامد نہیں کرنا ہے خوشامد کس لے کی جاتی ہے کہ جیسا کہ باہرہ دیکھا گیا ہے اکثر مجھے دو بار پاکستان جانے کے اتفاق ہوا ہے اور لوگ بہت زیادہ خوشامدیں ائرپورٹ میں کرتے ہیں اسلام آدھ ائرپورٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے اور وہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ خود ناجاز کام کرتے ہیں بہت سی چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں جو کہ پاکستان میں ملتی ہیں یہاں سے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکثر چلیں ائر ایر ایر لگ جاتے ہیں وہ پیسے بھی دے دیں خوشامد بھی کرتے ہیں اس کو یہ نہ کرو یہ کرو پیسے لے لو آپ خدا کے لئے چھوڑ دو تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ خود سیکھ کریں مطلب جائیں ایسے چیزیں تو خوشامدی کو کیا ہے وہ تو جدنی خوشامد کرے گے اتنا وہ پھیلتا جائے گا میں میری خوشامد ہو رہی ہے وہ خوش ہوگا تو اس کو بیماری کو روکنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ وہ کام غلط مت کریں یا وہ کام ہی مت کریں جس کے لئے آپ کو خوشامد کرنی پڑے پہلے یہ خود آدمی کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میری خوشامد کرنے سے اس میں میرا نہیں میری آنے والنسلوں کا بھی نقصان ہے وقتی طور پر ہو سکتا اس کا کوئی فائدہ نکل آئے اس آدمی کے پاس سے اچھا جب مطلب آپ پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں وہاں جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست عباب ہیں تو آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جا کے وہ آپ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں خوش اخلاقی بھی دکھاتے ہیں میمان نوازی بھی ہوتی ہے کیا اس میں بھی خوشامد کا انصر شامل ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں زیادہ رہنا ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں وہ کیوں خوشامد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنے ساتھ بائر لے جائے یا ہمارے بھی یہ گفت لے کے اس کے پیچھے کوئن کوئن کا مفاد ہوتا ہے وہ فائدہ سوچتے ہیں ہمارے پاس سے چلو ہمارا کچھ کام نکلائے گا ہمارا بیٹے کا کام ہو جائے گا بیٹی کا کام ہو جائے گا یا میرا کچھ کام ہو جائے گا یا میرے لئے یا دیکھیں ان کے پیچھے جو اچھ کرتے ہیں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا کوئی اپنے مقصد ہوتا ہے اپنے فائدے کے لئے کرتے ہیں تو حالانکہ جو آدمی جس کی خوش آمد رہے ہیں اس کو یہ سوچنا چاہیے یہ اس کا کام بنتا ہے کوئی چیز کو سمجھے وہ خوش نہ ہو رہا ہے کہ یہ میں بیٹی ہو رہی ہے یہ سب ہو رہا ہے لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے ایسے بحقوب بنایا جا رہا ہے یا مجھے خوش کرنے کے لئے بولا جا رہا ہے یہ میری خوش آمد جو کی جا رہی ہے وہ یعنی ایک تو اخلاق ہوتا ہے اخلاق کی اس کی عزت دینا اس کو عزت دی گئی ہے دور سے مہمان آیا ہے دور سے بھائی آیا ہے اس کی محبت سے وہ تو الگ بات ہے وہ میں کسی بھائی یہ نہیں کروں گا کہ وہ سبھی ایسے ہوتے ہیں پھر اس میں جو اخلاق کا پہلو ہوتا ہے نا جی اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا کسی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ ضرورت نہیں ہوتی وہ بے ضرور وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک بندہ دل سے آپ کی عزت کر رہا ہے عقل بھی ہے وہ آدمی ججل کر سکتا ہے وہ محسوس کرتا ہے وہ سوچ سکتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ آیا یہ آدمی جو ہے یہ میری تعریف کر رہا ہے یا خوش آمد کر رہا ہے یہ میری تعریف ہے یا میری خوش آمد آ رہی ہے یہ تو ایسی یہ تو عام سے سمجھ کی بات ہے وہ سمجھ سکتا ہے بھی لیکن جہاں محبت ہو رہی ہے وہ محبت سے پیش آئے اور جہاں تک خوش آمد کا تعلق ہے یہ خوش آمد ہو رہی ہے تو اس کو ایک ساتھ پر رکھیں کیوں بکر بھائی جب آپ جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے یا آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کوچل کے آپ کے پاس آتا ہے تو ایک تو آپ کی کوئی تعریف کرتے ہوں گے ایک خوش آمد کرتے ہوں گے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تعریف ہو رہی ہے یا خوش آمد کر رہا ہے میری خوش آمد تو یہ پہلے جب جائے گے دو چاہ دن تلق بہت کرے گے بہت خوش آمد کرے گے جہاں تلق جو ٹوفا جو ہم لے جاتے ہیں ٹوفا لوگ کے ہاتھ میں ڈیٹے تھے اس کے بعد دو دن کے بعد یہ ختم تو یہ حقیقت یہ بات ہے کہ خوش آمد کرتے ہیں مگر جب چیز مطلب نکل جاتے ہیں تو پھر اس کا کچھ راستہ ہے ہی نہیں تو ایک دفعہ آنکھیا ہوا کہ میں سے کئی بزرگ سے ملنا کٹھا تو کسی آج میں نے بولا کہ بھائی اسے جانے سے پہلے جب جائے گے تو اس کا پاؤں ڈبانا یہ کرنا میں نے کہا یہ خوش آمد میں کرنے والا نہیں ہوں میں اس کے وہاں گیا ہی نہیں پھر تو یہ خوش آمد تو ایسی چیز تو ہم نہیں کر سکتے ہیں کسی کا پاؤں ڈبانا یہ کرے تو یہ غلط بات ہے اسے بچنا چاہئے تو لیکن دیکھیں نا کہ خوش آمد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے حقیقت بے شک کہ جتنی کی جائے کم ہے بے شک وہاں ہم نہیں کرتے وہاں بہت سادہ کمی پائی جاتی ہی ہمیں ٹھیک ہے کہ جہاں کرنی ہی ہم نے وہاں نہیں کریں گے ہم جہاں نہیں کرنی چاہئے وہاں ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہئے حقیقت میں جو آج آج جو ہم سن رہے ہیں ہمارے جو یہ سن رہے ہیں یہ جو جو روگام جو اس کو چاہئے کہ ابھی سے یہ سکا